موسیقی بلاخر امریکہ اور طالبان کے بیچ ایک پیس ڈیل پر سگنیچر ہو گئی یہ وہ پیس ڈیل ہے جس کا چرچہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی طالبان کے خاتمے کے لیے مگر دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف طالبان بلکہ طالبان سے ایسوسییٹڈ جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی بہت آگے گئی اور نہ تو طالبان پیچھے ہٹے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ کو ہی پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ صرف اس پیس ڈیل سے نہیں ہوا بلکہ جب پہلی بار دوہا قطر میں امریکہ نے اجازت دی طالبان کو اپنا دفتر کھولنے کی اپنا کام شہر عام کرنے کی تو اس دن سے پیس ڈیل کی ابتدا ہو گئی تھی برحال یہ پیس ڈیل پچھلے سال بھی ہونے والی تھی مگر اس پر صدر ٹرم کی ایک ٹویٹ آ جانے کے بعد کام رک گیا اور پھر اس پر کام چلتا رہا پاکستان کا اس میں بہت انٹرس تھا کہ یہ پیس ڈیل ہو جائے پاکستان کو ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے ایک سٹیک ہولڈر اس علاقے کا مان لیا جائے اس سے ان کو شاید مالی فائدہ بھی ہو جائے اور سٹریٹیجک امپورٹنس پھر سے ایک بار بن جائے وہ بھی ان کی امید ہے بھارت کی اپنی ریزرویشن ہے ایران جو ایک اہم پلیئر بھی ہے اور افیکٹی بھی ہے کیونکہ ایران اور پاکستان دونوں نے افغان مہاجرین کی ملینز میں جو تعداد ہے دونوں نے اپنے اندر سموئی اور دونوں افیکٹڈ بھی ہیں دونوں کا سرسوخ بھی ہے بھرحال ابھی ایران اس پکچر میں نظر نہیں آتا اور خود حکومت افغانستان ابھی تک اس پیس ڈیل میں نہیں آئی ان کے علم میں ہے اور انہوں نے ابھی تک سائن نہیں کیا یوں لگتا ہے کہ یہ پیس ڈیل طالبان اور امریکہ کے بیچ جو سائن ہوئی ہے دوہا قطر میں اس میں جو ملک افغانستان ہے یا جو حکومت افغانستان ہے وہ شامل نہیں ہے وہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ بھی شاید ایک کار دن بعد یا چند دنوں کے اندر وہ بھی فارمولی اس پر سگنیچر کر دیں مگر ان کے سب سے زیادہ ریزرویشنز ہیں حکومت افغانستان کی سب سے زیادہ ریزرویشنز ہیں اس معاملہ پر میں یہ پکچر آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس باتشید کو آگے لے کر چلیں میں وہ پیس ڈیل کے حوالے سے امریکہ کے سیکرٹی آف سٹیٹ مائک پومپیو کا کہتے ہیں اور طالبان کے نمائندے کیا کہتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو کلپ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں م ڈیوک سوڑا سوڑا لئے وہ ب dumم ہم ویڈیوک آخر اگل ہیں گر آفغان آخر آفغان آئی آخر 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 life. The US Taliban deal creates the conditions for Afghans to do just that. Here's our take. Here's our take on what steps by the Taliban will make this agreement a success. First keep your promises to cut ties with Al-Qaeda and other terrorists. Keep up the fight to defeat ISIS. تو مائک پومپیو طالبان سے کہہ رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے ان کے ساتھ ڈیل پیش کر رہے ہیں اور سائن بھی کر رہے ہیں خلیل ظلمِ ذات بھی وہاں پہ ہیں آہ جو پہلے ہینڈشیک کر رہے تھے طالبان کے نمائندے سے تو مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اپنے پرامیزز کو آپ کیپ کریں اپنے وعدوں پر قائم رہیں اور اس میں ٹاپ جو پرامیز ہے وہ یہ ہے کہ Al-Qaeda سے اپنے ناتے توڑ لیں خیر یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم Al-Qaeda سے ناتے توڑ لیتے ہیں تو کیا وہ ideology ختم ہو جاتی ہے وہ ideology آہ Al-Qaeda اس کا صرف نام نہیں ہے آئیسس بات میں نام بنا نہ بھی کوئی نام ہو طالبان خود اس ideology کا نام تھے اور اگر طالبان بھی اس نام کو ختم کر دیتے ہیں تو ideology تو وہاں کی وہاں ہی رہے گی اس سارے معاملہ میں پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے یہ peace deal طالبان کے ساتھ کیوں کی کیونکہ صدر ٹرم کا وعدہ تھا کہ امریکی فوجی واپس لائیں گے دس ہزار سے زائد ابھی بھی امریکی فوجی آہ افغانستان میں ہیں اور یہ تیہ کیا گیا کہ اگلے کچھ مہینوں میں بارہ ہزار ہیں غالباً امریکی فوجی وہاں پر ان میں سے کم ہو کے کوئی ایٹی سکس ہنڈرڈز رہ جائیں گے اور دیرے دیرے وہ اپنے فوجی وہاں سے نکالیں گے صرف وہی نہیں بلکہ نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ بھی نکالیں گے نیٹو میں ترکی کے علاوہ باقی جتنے ممالک شریک ہیں آہ اکثریت ممالک جو ہیں وہ یورپین آہ یا ویسٹرنرز ہیں تو ان سب کا انٹرسٹ ہے کہ ان کے فوجی واپس آئیں کیونکہ گزشتہ سال ہا سال سے طالبان کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے ہزاروں ویسٹرنر فوجی آہ اس میں آہ مارے جا چکے ہیں صرف امریکہ کے دو ہزار سے زائد فوجی اس میں مارے جا چکے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ان تمام ممالک کا انٹرسٹ ہے کہ ان کے فوجی واپس آئیں اس میں ہر آہ کوئی بری بات نہیں یہ سوچنا مگر اس علاقے میں جتنا محس ہوا ہے کیا وہ فوجی واپس آ جانے کے بعد آہ شورنس کیا ہے کہ کس طرح یہ آہ ڈیل عملی طور پر چلے گی پاکستان بہرحال اس میں ہمیشہ سے ایک انتہائی اہم پلیئر رہا پاکستان پر ہمیشہ سے یہ الزام لگا کہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا طالبان کی وجہ سے وہ امریکہ سے پیسے بھی لیتے تھے اور یہی جو افغان جہاد کا کام تھا جو بلا شبہ امریکہ نے خود شروع کیا تھا سوویت کے خلاف لڑنے کے لیے تو اس میں امریکہ بھی اتنا ہی شامل تھا جتنا پاکستان شامل تھا نہ پاکستان کم شامل تھا نہ امریکہ کم شامل تھا دونوں کے انٹرسٹ تھے دونوں اس میں آگے چلے تو محسوس علاقے میں ہوا جب سوویت نکل گئے اس کے بعد پاکستان کی انسٹال کی ہوئی طالبان کی حکومت وہاں پر بنی اور پھر جب نائن الیون کا واقع ہوا تو اس کے بعد امریکہ نے تیہ کیا کہ وہ طالبان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور امریکہ کا یہ تیہ کرنا کہ وہ طالبان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اب اس نتیجہ کے طور پر سامنے آتا ہے کہ امریکہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاہدہ نہیں کر رہا چونکہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ بہت بڑی سپورٹ بھی دیتے ہیں ان کا جو معاہدہ ہو رہا ہے ایک ایسے گروہ سے ہو رہا ہے نہ تو حکومت ہیں نہ ان کا کوئی اپنیٹلی انٹرنیشنل لیول پر کوئی سٹیک ہے مگر گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ افغانستان کے بہت سارے حصے ابھی تک طالبان کے کنٹرول میں ہیں اور جب طالبان کے کنٹرول میں ہیں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ انٹریک پاکستان کے کنٹرول میں ہیں میرا یہ کہنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں درچنوں کتابیں اس پر موجود ہیں خود امریکہ کے اپنے جو سٹڈی پیپرز ہیں وہ اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں یہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے اب اس ساری صورتحال میں افغانستان کے صدر اشرف گنی کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں ان کی بات justamente ٹ لیے رہے heir ہوگا ہماریم مطالب ، ملتا ہے أزجاد علیمیانی بیارات نہیں ہے پھراً کبراکات ، ویڈیوزیں ویڈیوزیں چایے ماتانی بھی وپرانی گواری ، نکنی دهیوب ہیں ڈیوزیں کوتحالی لیکنی بھی تکتے ہیں ہوجودی شبا دلیوزیں زیادیتی کتر آرکات ، ویڈیوزیں ڈیوزیں فری کیا چلانم بیری بیٹیوزیں کی انھ aprendری نیشتی ایسپ احترام افغانستان کے صدر اشرف غنی یہ بات دوہا قطر میں نہیں کہہ رہے بلکہ اس معاہدہ کے ہونے کے آس پاس کے وقت میں افغانستان کے اندر کہہ رہے ہیں جب مائک پومپیو افغانستان کا وزٹ کرتے ہیں چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پیس ٹیل ہے امریکہ کے لیے بھی اور انڈائریکٹ افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور اس ریجن کے بہت ساری ممالک کے لیے ایران چونکہ اس وقت بہت ساری مسائل کا شکار ہے اور امریکہ کے ساتھ ایک بہت ہی سرد مہری کے تعلقات ہیں ایران اور امریکہ کے تو ایران اس پکچر میں ابھی سامنے کھل کر نہیں آ رہا بہرحال صدر اشرف غنی نے بہت ہی کھلے الفاظ میں کہا انہوں نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کا یہ ایک مشترکہ گول تھا کہ ہم نے ٹیررزم سے باہر کیسے آنا ہے ہم نے اسی کے لیے آپس میں اتحاد کیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں بہرحال افغانستان کی حکومت بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اپنی ریزرویشنز رکھنے کے باوجود امن تو چاہتی ہے اور ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ طالبان بھی ایک سٹیکھولڈر ہیں لیکن ان کی ریزرویشنز یہ ہے کہ جو کنٹرول ہے وہ افغانستان کی حکومت کو جو جمہوری حکومت ہے اور جو اس کا جمہوری پروسس ہے ان کے پاس رہے اب یہ کس طرح آگے چل کر پیس ڈیل طالبان کو حصہ دے گی افغانستان میں اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مگر میں یہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ایک مختصر سی سٹیٹمنٹ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو انہوں نے دوہا قطر میں کہی انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ایک ہسٹارک ہے اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے دیکھی اور سنیے ان کی مختصر بات چیت پاکستان کے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا تو شاہ محمود قریشی کا واضح طور پر کہنا ہے کہ یہ ڈیل جو ہوئی ہے یہ پاکستان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب افغانستان پیس اور ریکنسیلیشن کی طرف جائے گا پاکستان کے وزیر خارجہ کی جو باڈی لینگویج ہے جو ان کے ایکسائیٹمنٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ اس پیس ڈیل پر کتنے خوش ہیں بہرحال ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے اور افکورس وہ اگر اپنے پرسپیکٹیو اور اپنی صورتحال میں اس معاملے کو دیکھیں تو یقینی طور پر ان کے لیے ایک ون ون کی بظاہر اس وقت سیچوئیشن ہے امریکنز بھی ان کو بہت اہمیت پھر سے دے رہے ہیں ورنہ سادہ ٹرمپ نے جو دو سال پہلے پاکستان کے لیے بڑی سخت ٹویٹس کی تھی اور اس کے بعد جو حالات خراب ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریلیشنشپ کے جو ستر سار سے چلے آ رہے تھے اس کے بعد یہ جو پیس ڈیل کا عمل جب سے شروع ہوا ہے پچھلے سال سے خاص طور پر تو چیزیں نارملائز اپرینٹلی پاکستان اور امریکہ کے بیچ ہوئیں ابھی تک پاکستان کو ان نارملائز جو حالات ہیں پاکستان اور امریکہ کے اس کا کوئی بظاہر بہت فائدہ نظر نہیں آ رہا کوئی بڑی امداد نہیں ملی بلکہ شاید چھوٹی امداد بھی نہیں ملی ابھی پاکستان پر بہت سارے جو مسائل کے گہرے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب انڈیا کے سرح اس معاملے کو دیکھتا ہے چونکہ انڈیا اس وقت اپنی اچھی خاصی پریزنس کے ساتھ اپنی بہت ساری ڈیویلمنٹ کر رہا ہے افانستان کی حکومت کے ساتھ تو بھارت کے وزیر خارجہ جناب جائشنکر صاحب اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں آئیے ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھئے اپنی ب completely여atی چیمیں المتاکات اور قرار لکھائی مجھے اکتاب کیجزها Bücher آپ کے ساتھ مجھے اٹھائی مجھے اترام اگران بغیر، اگران كافز بان ایک سورhou، اپنی اور لا توانات لکھائی مجھے اگران مجھے اگران کاری چالے اور اگرام پر اید کہ اگرانی آپ کے ساتھ راست کر رہا بندی to my mind the real negotiations will start now and then we will have to see whether many of the assumptions that we had you know how cohesive are various players what do they do what are their demands you know finally sort of تعامل حواد کہ can im ätz good QLO 到底 ً ین ڈ ھ ڈ ڈ اگرچہ اس پیس ڈیل کے سلسلہ میں میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا ایک سال بھی نہیں بلکہ کئی سالوں سے بیک ڈور ڈیپلومیسی کے ذریعے نیگوزیشن ہو رہی تھی مگر بھارت کے وزیر خارجہ جناب جیشنکر صاحب کے کہنا ہے کہ ایکچول جو نیگوزیشن ہے وہ اب شروع ہوں گی اس پیس ڈیل کے بعد ان کا کہنے کا مقصد بڑا واضح ہے کہ پریکٹیکل جو نیگوزیشن ہے جو پریکٹیکل جو اس کے آؤٹکامز ہیں وہ اب دیکھنا شروع ہوگی دنیا اور ان کا بڑا واضح طور پر کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے آنسرز ان کے پاس بھی نہیں ہے مگر یہ تو آنے والا وقت ان کو بھی آنسرز دے گا اور پوری دنیا کو بھی آنسرز دے گا یہ ایک بہت نپی طلیب ان کی سٹیٹمنٹ تھی اور اس میں وزن بھی ہے ایک سیزنڈ آہ ڈیپلومیٹ ایک سیزنڈ آہ جو فورن افیرز کے انٹرنیشنل ایشیوز پر نظر رکھنے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے جیسے کہ جیشنکر صاحب ہیں انہوں نے آہ یہ بات کی تو واقعی ان کا جو کہنا ہے کہ یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ پیس ڈیل پریکٹیکلی کس طرح سمرات لاتی ہے یا کس طرح کے زلس لاتی ہے خاص طور پر وہ ممالک جن کا انٹرسٹ ان میں ہے یعنی افغانستان کے اس ایشو پر اس پیس ڈیل پر اور جب انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو کینیڈا امریکہ سے لے کر نیٹ آف فورسز خود افغان لوگ پاکستان بھارت ایران حتیٰ کہ چائنہ اور روس کو بھی ہم کسی صورت نہیں بول سکتے سینٹرل ایشیا تو دنیا کا بہت بڑا جو جو چنگ ہے دنیا کے ممالک کا وہ اس کا definitely اس میں انٹرسٹ ہے حتیٰ کہ جپان تک اس میں انٹرسٹ ہے ان کی امداد جاتی ہے ان کی سیولائزیشن بھی وہاں پر موجود ہے اور پوری دنیا اس افغان جنگ کی لپیٹ میں آئی تھی اور اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امریکنز اور تالوان جو دوسرے کے جانی دشمن تھے بلاخر ایک پیس ڈیل کو سائن کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان کا یہ کہنا کہ ان کے بغیر ممکن نہیں تھی یقینی طور پر پاکستان کے بغیر میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پیس ڈیل نہیں ہو سکتی تھی اب یہ اچھی ہے یا بری ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس کا فائدہ کس کو کتنا ہوگا جیسا کہ جیشنکر صاحب نے کہا یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا اور سب سے اہم افغانستان کی جمہوری حکومت اور افغانستان کے لوگ سے کیا فائدہ اٹھا پاتے ہیں اس پر ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھئے اور میں اس صورتحال پر گہری نظر رکھوں گا اور جو جو ڈیولمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ